نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گیسٹیشنل شوگر کے بارے میں بہت ساری بہنوں نے بیٹیوں نے فرمایا تھا اس کو بیبی شوگر بھی کہتے ہیں حالت حمل کی شوگر بھی کہتے ہیں اور پرگننسی شوگر بھی کہتے ہیں یہ چاروں باتیں کہتے ہیں اس ایک نام عقول تکلیف کو تو اس میں سے آپ اس کو جس نام سے بھی پیار سے پکارتے ہوں وہ آپ کی مرضی تو مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ یہ جب ہوتی ہے حالت حمل میں جن لوگوں کی فیملی ہسٹری ہے ذہن بناوا ہے مائنڈ میک اپ ہوا ہے کہ ہماری یہ تو ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے تو ان کو ہو جاتی ہے یہ مضبوط کرو ادھر سے انکار کرو دوسری بات یہ ہے کہ جو اور ویٹ ہیں خاتون نوے کیجی سے ویٹ اوپر جا رہا ہے اگر قد لمبا ہے چھے فوٹ ہے پانچ فوٹ گیارہ انچ ہے تو نوے کلو تک چلے گا برداشت کرے گی باڈی لیکن اگر پانچ فوٹ گیارہ انچ نہیں ہے اور اس سے کم ہے تو پھر تو نوے کلو سے اوپر میں تو یہ اوبیسٹی دے گئی دے گا یعنی کہ اوبیسٹی تو دے چکا مقصد ہے کہ یہ شوگر دے گا بی بی شوگر دے گا گیس سٹیشنل شوگر کہہ لیجے حمل کی شوگر کہہ لیجے زچکی کی شوگر کہہ لیجے ولادت کی شوگر کہہ لیجے تو یہ حالات ہیں ان حالات میں اچھا یہ جو شوگر ہے نا یہ شوگر ہے مگر مرض شوگر نہیں ہے شوگر کا مرض نہیں ہے تو اس کو مینیج کیا جا سکتا مینیج کیسے کریں گے بھائی محترم ایک تو یہ ہے کہ واغ کرنی ہے سلو سلو کریں میں دوڑانی راپ کو حالت حمل میں کوئی دوڑانے کو نہیں کہتا دوڑنے کو نہیں کہتا آپ کو ٹھیک ہے نا میں رسی کودنے کو کہہ رہا ہوں کہ چلنا ہے صبح اٹھتے ہی واغ کرنی ہے کر لیں دس منٹ کر لیں زیادہ نہیں کروارا دس منٹ دوسری بات یہ ہے کہ پارک نہیں ہے اہمی دس گلیوں کا چکر لگا کے آ جانا ہے ایک سیکٹر کا چکر لگا کے آ جانا ہے بس تو اس سے کیا ہوگا کہ معاملات میں رننگ آئے گی گیس سٹیشنل ویلیو بلوکیج سے آتی ہے نا حالت حمل تو خود ایک بلوکیج ہے بلوکیج سے آتی ہے نا جب آپ واغ کریں گے تو بلوکیجز ختم ہوں گی نا راستے کھلیں گے نا تو جب بلوکیجز ختم ہوں گی راستے کھلیں گے تو وہ جو ڈیپاؤزٹ ویلیو ہے جس کو آپ شوگر کہہ رہے ہو وہ ختم ہو جائے گی تو یہ مرض واری شوگر نہیں ہوتی ہے یہ گیس سٹیشنل جو ہے بلوکیج ویلیو کی شوگر ہوتی ہے تو ایک تو بات تو یہ ہے کہ یہ جناب علی آپ کے واغ کرنے سے کتنا پانچ ٹائم تین ٹائم تو کھانے ناشتے کے بعد ہو گیا ایک صبح نہارمو ہو گیا اور ایک شام کو ہو گیا چار بجے یا پانچ بجے پانچ ٹائم آپ نے واغ کرنی ہے دس منٹ زیادہ تو میں نہیں دھوڑا رہا آپ کو تو یہ کر لیجئے کرنی ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس حمل میں اس شوگر کو شوگر مان کے شوگر کی دمائیں آپ کھا لیں نہیں نہیں پھر بچہ بھی سیریز میں آ جائے گا ہاں جی وہ بھی چوبیس سال کے عمر میں دے دے گا پپا شوگر ہو گئی تو بچے کو بچانے کے لیے آپ تھوڑی سی قربانی دے لیجئے ہر کھانے کے بعد اور صبح نہارمو شام چار بجے چلی جئے کلیر ہو گیا آسان بات بتائی دوسری بات کہ ان حالات میں اگر دوپیر کو آپ ایک بڑا چمچ دہی ایک بڑا چمچ اسپاگول کی بھوسی ایک گلاس سادے پانی محل کر کے پیتے ہیں تو انتہائی فیادے میں آ جاتے ہیں اس سے آپ کا ڈائجسٹف سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے حازمہ اچھا ہو جاتا ہے جب آپ کا حازمہ اچھا ہوگا تو آپ کے جو پینکریاز ہے اس کا بھی حازمہ اچھا ہوگا پینکریاز کی بدحضمی وہ شگر جذب نہیں کر رہا شگر کو اس گریڈ پہ پرفارم نہیں دے رہا جو کس کو دینا چاہیے اس کی ڈیوٹی ہے تو پینکریاز کی لب لبے کی بدحضمی شگر کہلاتی ہے تو یہاں پہ حازمے کے لیے حالت حمل میں حالت زچکی میں پرگننسی میں گیسٹریشنل شگر میں آپ کے بعد جو بہترین سورس ہے ایک بڑا چمچ دہی ایک بڑا چمچ اسپاگول کی بوسی ایک گلاس پانی محل کریں پی لیں دہی باہر رکھے بھی ہو تازہ ہو اور پانی بلکل تازہ ہو فریج کا نہ ہو تو یہ احتیاطیں آپ نے کرنی ہیں تاکہ آپ کا بچہ سیو رہے ایسا نہ ہو کہ وہ بھی سیریز میں لگ جائے پھر بعد مجھے جی ہمیں تو مورویسی نہوست ہے ہمارے باپ دادا کو تھی تو ہم کو بھی تھی تو بچے کو مورویسی نہوست سے آپ بچا سکتے ہو اگر پولیسسٹک آورین سینڈروم جس کو آپ پی سیوز کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی شگر ہوتی ہے ابھی پولیسسٹک آورین سینڈروم میں اگر آپ اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں رسولیوں کو تو میں حالت حمل میں تو رسولیوں کا علاج نہیں کرنے والا تو اس میں کام یہی ہوگا کہ ایک تو پانچ دفعہ واگ کرنی ہے اور دھئی اسپاگول کی بوسی لینی ہے تاکہ یہ ڈیلیوری گزر جائے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کو رحم دیا تو آن ڈیلیوری وہ رسولیوں بھی نکال دے گا آپ کی ویسے اکثر وقت حالت حمل میں رسولیوں خود بخود بھی پھٹ پھٹا کے خارج ہو جاتی ہیں تو شروع میں تھوڑا تھوڑا خون آتا ہے خاتون پریشان ہو جاتی ہیں پریشان نہیں ہونے حالت حمل میں خون آئے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی خون آئے نا حالت حمل میں چھوٹا مٹا خون آتا ہے تو وہ چھوٹی موٹی رسولیاں خارج اور یہیں پھٹ پٹا کے وہ اچھی بات ہے ایسی صورت میں اس کو ریپیر کرنے کے لیے آپ تخم ملنگا ایک گلاس پانی مل کر کے صبح شام پینا شروع کر دو خود ریپیر کرو وہ بہت قدرتی مرہم ہے انٹرنل باڈی کا ساری باتیں آسان ترین بتائیں ایک پوائنٹ میں لکھ لو ایک پرچے میں اپنے موقع کے تباعت سے تاکہ اپنا بھی بلا کرو اور کروڑوں اللہ کی مخلوق کا بھی بلا کرسکو پھر مجھے دعاوں میں یاد اکنا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ